توانائی بوہران نے سر اٹھا لیا پی ایس او کارگو کے لنگر انداز نہ ہونے کے آفٹر شاک سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس کی سپلائے بند کر دی پاور پلانٹس فرٹیلائزر سی این جی اور نون زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سپلائے روک دی گئی نائب صدر لاہور چیمبر فہیم سہگل کہتے ہیں سپلائے کا بند ہونا متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے انڈسٹری میں بے روزگاری پھیلے گی بچوں کے اغواہ کی وارداتی کم نہ ہو سکی اقبال ٹاؤن سے ایک ماہ قبل اغواہ ہونے والے بچے کا پتہ نہ چل سکا مغوی پانچ سالہ آزان بدر بلوک اقبال ٹاؤن کا رہائشی اہل خانہ اپنے جگرگوشہ کی تلاش کے لیے بے بسی کی تصویر داخلوں پر آئیت پابندی اٹھانے کا مطالبہ پیف پارٹنر سکولوں کا بدھ کو احتجاز کا اعلان صدر آل پاکستان پرائیورٹ سکولز اسوسییشن میاں شبیر حاشمی کہتے ہیں حکومت تعلیم دوست پالیسی کا وعدہ پورا کرے غریبوں کے بچوں کو مایاری تعلیم سے محروم نہ کرے پیف پارٹنر سکولوں کو نئے داخلوں کی اجازت دی جائے پتہ نہیں چلے گا تو نقائش دور کیسے ہوں گے کالیجز کی اصلاحات کے لیے سروے ٹھپ چار ماہ بعد دی سروے مکمل نہ ہو سکا کالیج سربراہان نے پہلے سروے میں غلط دیتا دیا اب معاملہ ہی دبا لیا اتحادیوں میں ایک اور اہد و پیما کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن بھی مل کر لڑنے پر اتفاق نئی ملاقق اور چادری شجاعت کی ملاقات میں فیصلہ ہوا ہائی کورٹ میں آسمہ جہانگیر کی برشی کی تقریب ججز اور سینئر وکالہ کی جانب سے مرہومہ کو بھرپور خیراج عقید جسٹس علی باقر نجفی کہتے ہیں آسمہ جہانگیر کو کبھی نہیں بھول سکتے آزاد عدیہ کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں مرہومہ کی بیٹی منز جہانگیر کا بھی اظہار خیال بولی لوگ پوچھتے ہیں آسمہ جہانگیر کا خلاق کون پور کرے گا میری والدہ نے ہمیشہ اصولوں کی جد و جہد کی اور ڈٹی رہی اور سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار آگیا صادق کا اپنے حلقے میں مصروف دین تاج پورا میں وفات پا جانے والے لیگی کارکنان کے گھر آمد مرہومین کے اہل خانہ سے اظہار تازیت فاتح خانی